دوستو یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی ادھاکاروں میں سے 90% ادھاکار شادی شدہ ہوتے ہیں جہاں بہت ساری ملکوں کے ادھاکار کافی عمر ہونے کے بعد شادی کرتے ہیں وہاں ہی پاکستانی ادھاکار ان تمام ادھاکاروں کے برقس بہت تم عمر میں ہی شادی کر لیتے ہیں جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستانی ان ادھاکاروں کے بارے میں جنہوں نے بہت تم عمر میں شادی کی نمبر 1 فیصل قریشی دوستو فیصل قریشی کا شمار اس وقت پاکستانی ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جو کافی زیادہ عمر ہونے کے بوجود آج بھی ڈراموں میں ہیرو کا رول ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر کہا جائے کہ انڈسٹری میں مجود تمام ادھاکاروں میں سے سب سے سوپر ادھاکاری فیصل قریشی کی ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی باقی ادھاکاروں کی طرح ان کی ادھاکاریں صرف 3-4 کرداروں پر ہی نہیں بلکہ بہت ساری کرداروں پر منحصر ہے یہ واحد پاکستانی وہ ادھاکار ہے جو ہر قسم کی ادھاکاری کر لیتے ہیں فیصل قریشی کا شمار بھی ان پاکستانی ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک نہیں بلکہ تین تین شادیاں کی ہوتی ہیں فیصل قریشی کے بارے میں آپ کو یہ جان کا بہت زیادہ ہیرانی ہوگی کہ انہوں نے پہلی شادی 18 سال کے عمر میں کی یہ شادی ان کی لاف میریز تھی مگر افسوس کہ یہ شادی بھی ان کی چند سال ہی چل سکی اور کچھ سالوں بعد ان کی یہ شادی طلاق پر ہتم ہو گئی نمبر دو ایمن ہان دوستو ایمن ہان کے شمار پاکستانی ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے رات و رات بڑی شہرت سمیٹی ایمن ہان اس وقت نہ صرف پاکستانی سوپر ہٹ ادھاکارہ بلکہ مارڈل اور بزنس وومین بھی مانی جاتی ہیں انہوں نے جب ساتھی ادھاکار منی برٹ سے شادی کی تو اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی ان دونوں کی شادی کے شمار بھی پاکستانی انڈسٹی میں مجود مہنگی تیرین شادیوں میں ہوتا ہے ان کی شادی نے سوشل میڈیا پر کافی دم مچاہ دی تھی اور یہ شادی دونوں ملکوں میں بہت ہی منفرد مانی گئی تھی شادی کے بعد ایمن ہان کسی بھی ڈرامے میں نظر نہیں آئی جس کے وجہ وہ اپنے مصروفیات بتاتی ہیں نمبر نمبر محنور بلوچ دوستو فیصل قریشی کی طرح محنور بلوچ کے شمار بھی پاکستانی ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جو ہوتے تو کافی زیادہ عمر کی ہیں مگر لگتے بہت کم عمر کی ہیں ایک انٹرویو میں محنور بلوچ نے اپنی شادی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں صرف پندرہ سال کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی اور اس وقت محنور بلوچ نانی کے درجے پر فائز ہیں نمبر فور فاہد مصطفہ دوستو فاہد مصطفہ نہ صرف پاکستانی فیلم اور ڈراما انڈسٹری کے سپر ہٹ ادھاکار بلکہ یہ ہوسٹ اور مارڈل بھی مانے جاتے ہیں ان کا شمار بھی پاکستانی ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ پاپٹ بیلے ہوتے ہیں حالانکہ یہ ایک ادھاکار کے بیٹے تھے ایک ادھاکار کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی ان کو بہت زیادہ ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا جن کے بارے میں یہ اکثر اپنے شو میں بھی بتاتے رہتے ہیں انہوں نے اپنی کریئے کے آغاز میں ہی اکیس سال کے عمر میں شادی کر لی اور یہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کافی ہوش اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں نمبر فائیف فوادھان دوستو فوادھان کے شمار پاکستانی ہوسٹرین ادھاکاروں میں سے نمبر ون پر ہوتا ہے حال ہی میں انہوں نے مولا جٹ فلم میں ادھاکاری کے جھوئے دکھا کر نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا لوگوں کے بھی دل جیت لی فوادھان کے بارے میں آپ کو یہ جان کر بہت زیادہ ہیرانی ہو گئی کہ انہوں نے دوہزار پانچ میں صرف سترہ سال کی عمر میں ہی شادی کر لی تھی اور یہ ان کی لوف میریج تھی ایک انٹرویو میں فوادھان نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے سکور لائف میں ہی صدف خان سے محبت ہو گئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے میں کافی انٹرسٹی تھے اور کالیس لائف تک پہنچتے ہی ہم دونوں نے شادی کر لی ان دونوں کی شادی کو انیس سال ہونے کو ہے مگر ان کے درمیان آس بھی محبت ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلے اور یہ اس بات کا دونوں خود بھی اقرار کرتے ہیں دوستہ سارا رازی خان کا شمار اس وقت انڈرسٹی میں موجود چھوٹی عمر کی ادھاکاروں میں ہوتا ہے ان کا شمار نہ صرف چھوٹی عمر کی ادھاکاروں میں ہے بلکہ ان ادھاکاروں کی لسٹ میں بھی ہے جنہوں نے بہت کم عمر میں ہی شادی کر لی سارا رازی خان نے بھی اپنے کریئے کے آغاز میں صرف انیس سال کے عمر میں ہی اپنے کزن سے شادی کر لی ایک نیوز اینکر نے ان سے پوچھا کہ اتنی جلدی شادی کرنے کیا ہے کیا وجہ تھی ابھی تو آپ کا کریئر بھی عروض پر نہیں تھا اس سوال پر سارا رازی خان نے جواب دیا کہ ہماری فیملی میں لڑکیوں کی شادی جلد ہی کر دیتے ہیں نمبر سیون آئیزہ ہان دوستو اگر کہا جائے کہ آئیزہ ہان پاکستانی واحد وہ ادھاکارہ ہیں جن کو سیٹ رول کرنے کو ملے یا فنی یہ دونوں ہی بہت اچھے سے نباتی ہیں اور ایسے ادھاکاری کرتی ہیں کہ جیسے یہ رول بنے ہی ان کے لیے ہیں اگر کوئی اور کرتا تو اس پر بلکل بھی سوٹ نہ کرتے آئیزہ ہان کا شمار نہ صرف پاکستانی ہوبصورت ترین ادھاکاروں میں ہوتے ہیں بلکہ یہ پاکستان کی نمبر ون ادھاکارہ بھی مانی جاتی ہیں جن کے انسٹراغرام پر سب سے زیادہ فین فالونگ ہے آئیزہ ہان اور دانش تمور کا کپل نہ صرف پاکستان بلکہ انڈین لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے اور انڈین عوام کا بھی کافی زیادہ حصہ ان کی فین فالونگ میں آتا ہے آئیزہ ہان اور دانش تمور نے اس وقت شادی کرنے کا فیصلہ کیا جب ان دونوں کا کریئر آغاز پر ہی تھا اور ان دونوں کی اتنی زیادہ فین فالونگ بھی نہ تھی ایک انٹرویو میں آئیزہ ہان نے بتایا کہ اس وقت میں میٹرک کی سٹوڈن تھی جب دانش نے مجھے پرپوس کیا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا مگر دانش مجھ سے زیادہ میچور تھے اور انہوں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا آج ان دونوں کا کپل انڈسٹری میں مجود ایک آئیڈیل اور سپر کپل مانا جاتا ہے وادھان اور صدفان کی طرح ان دونوں کی درمیان بھی آج بھی اتنی زیادہ محبت ہے جتنی کی پہلی اور اس بات کا اقرار یہ دونوں بار بار اکثر ٹی وی انٹر شوز میں بھی کرتے رہتے ہیں دوستو اگر کہا جائے کہ اقرار عزیز کا شمار پاکستانی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ فیم حاصل کیا تو یہ بات غلط نہ ہوگی انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ ڈرامے میں اداکاری کے جہور دکھائے اور بہت کم عرصے میں بہت زیادہ فین فالونگ حاصل کر لی آج ان کی اداکاری کو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ سراحہ جاتا ہے اور انڈیا عوام کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے آئی زہان کی طرح یہ بھی سیٹ اور فنی دونوں سین کرنے میں کمال کر دیتی ہیں اکرہ عزیز اور یاسر حسین کی شادی تو آپ سب کو بہت اچھے سے یاد ہی ہوگی یاسر حسین نے ایک لائف شو میں اکرہ عزیز کو پرپوس کیا تھا یاسر حسین کی عمر تو ٹھیک تھی لیکن اکرہ عزیز کی عمر بہت چھوٹی تھی اور انہوں نے ان کو انکار نہ کیا بلکہ فورا شادی کی حامی بار لی اور بہت کم عمر میں اکرہ عزیز نے شادی کر لی آپ سب کو یہ جان کا بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ یاسر حسین اکرہ عزیز سے گیارہ سال بڑے ہیں ایک انٹرویو میں اکرہ عزیز نے یاسر حسین کی عمر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا اور مزید کہا کہ یہ مجھ سے گیارہ سال بڑے ہیں اور اس کا میں بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہوں ان سے مجھے وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو مجھے پوری دنیا گومنے کے بعد بھی شاید سیکھنے کو نہ ملتا عزیز اور دانش تیمور کی طرح اکرہ عزیز اور یاسر حسین کے کپل کو بھی آئیڈیر کپل منا جاتا ہے دوستو ہم سب نے فاطمہ افندی کو بہت سارے پاکستانی ڈراموں میں ادھاکاری کے جہاں دکھاتے ہوئے دیکھا ہے یہ ڈراموں میں اکثر ڈیسنٹ رول کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اس وقت یہ ناسیو پاکستانی سوپر ہٹ ایکٹرس میں شامل ہوتی ہیں بلکہ پاکستانی جانی مانی مورڈل بھی مانی جاتی ہیں ان کی فیملی کا تعلق بھی انڈسٹری سے ہے فاطمہ افندی کے بارے میں آپ کو یہ جانگ کا بہت زیادہ ہیرانی ہوگئے کہ یہ اس وقت صرف انیس سال کی تھی جب انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ یہ ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی تھی جو انڈسٹری میں رچی بسی ہوئی تھی اور اپنے کریئے کو پہلی ترجیح دیتے تھے اور شادی کو دوسری انہوں نے پاکستانی ادھاکار کور ارسان سے شادی کی اور یہ دونوں اپنی شادی شدہ زندگی میں کافی حوش اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں نمبر ٹین مائرہ ہان دوستو مائرہ ہان کا شمار بھی ان پاکستانی ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے انڈیا میں بھی اپنی ادھاکاری کے جہد دکھائے ہوتے ہیں ان کی فین فالوینگ کی تعداد کا ایک بڑا حصہ انڈین عوام پر بھی مشتمل ہے ڈرامہ ہمسفر سے شہرت پانے والی یہ ادھاکارہ انہوں نے اپنے کریے کے آغاز میں ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جس پر ان کے گھر والے نراز بھی ہوئے مگر انہوں نے اپنے گھر والوں کے حلاف جا کر علی اسگری سے شادی کی مگر افسوس کہ ان کی شادی زیادہ دیر تک نہ چاہ سکی اور طلاق پر ہتم ہو گئی نمبر 11 میکال زلفکار دوستو پاکستانی بریٹش ادھاکار میکال زلفکار کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کا شمار پاکستانی ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جو ادھاکاری کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی بہت کم عمر میں شادی کر لی تھی مگر افسوس کہ مارہان کی طرح ان کی شادی بھی زیادہ دیر تک نہ چاہ سکی اور طلاق پر ہتم ہو گئی ان کی دو بیٹیاں ہیں اور طلاق کے بعد یہ دونوں بیٹیاں ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں یہ آج بھی اکثر ٹی وی انٹر شوز میں اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں اچھے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستو سائرہ یوسف نے پاکستانی کامیاب ادھاکار اور مرڈر شیرو سب سواری سے شادی کی تھی یہ ان دونوں کی لاف میریز تھی مگر افسوس کہ مارہان اور مکال ذرفکار کی طرح ان کی شادی بھی نہ چاہ سکی اور کچھ عرصے بعد ہتم ہو گئی دوستو وہا جلی آج کا سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں ایک لمبے عرصے تک انڈرسٹر میں کام کرنے کے بعد ان کو رات و رات شہرت ملی اہدے وفار ڈرامے سے شہرت پانے کے بعد انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سوپر ہٹ ڈرامے میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے اس وقت ان کے دو ایسے ڈرامے چل رہے ہیں جن کے مشرق اور مغرب میں چرچے عام ہیں وہا جلی کا نام بھی ان ادھاکاروں کی لسٹ میں ہے جنہوں نے اپنے کریے کے آغاز میں ہی شادی کا انتحاب کیا ایک انٹرویو میں یہ اپنی شادی کے بارے میں انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو میرے گھر والوں کو لگتا تھا کہ میں بس ایسے ہی کر رہا ہوں مگر میں سنہ کو لے کے کافی زیادہ سیریس تھا اور کسی بھی قیمت پر اس سے نیک ہونا چاہتا تھا مگر میرے گھر والوں کا مانا تھا کہ میری عمر ابھی چھوٹی ہے اور مجھے شادی نہیں کرنے چاہیے بلاہر میں نے بہت بڑا سٹینڈ لیا اور گھر والوں کو منا ہی لیا وہاں چلی کہ اس انٹرویو کو نہ صرف پاکستانی ینگ جنریشن بلکہ انڈین ینگ جنریشن نے بھی بہت زیادہ پسند کیا خود بلا سٹینڈ لیا ہو یا نہ لیا ہو لیکن وہاں چلی کہ سٹینڈ کو ہر کسی نے لائک کیا آپ کے مطابق سٹینڈ لینا چاہیے یا نہیں کمنٹ کر کر لازمی بتائیں نمبر فورٹین افان وحید دوست افان وحید نے بھی شادی کرے کے آغاز میں ہی کر لی تھی مگر افسوس کے مائرہان کی طرح ان کی شادی بھی نکام ہوئی اپنی شادی کی نکامی کے بعد یہ ڈپریشر کا شکار ہو گئے تھے اور کافی ایسا سکرین سے گائے بھی رہے میرے حیال سے شادی کم عمر میں ہو یا بڑی عمر میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ شادی کو نبایا کیسے جا رہا ہے بعض اوقات کافی زیادہ مچور ہونے کے بعد شادی کرنے والے لوگوں کی شادیاں بھی نکام ہو جاتی ہیں اور بہت کم چھوٹی عمر میں ہی شادی کرنے والے بھی ایسی مثال قائم کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کو اگزیمپل اور آئیڈیل کپل ماننا شروع کر دیتے ہیں دوستہ یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں